سلام علیکم ویورز کیسے ہیں؟ آج ہم آپ کو مشبوشی 660cc کا انجن آئل چینج کرنے کا طریقہ بتائیں گے اس کا انجن پیچھے ڈگی میں ہے آئیں ہم دیکھتے ہیں اس کا انجن آئل کیسے چینج کرتے ہیں اسلام علیکم ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل لائک کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں آئیں یہ ہے مشبوشی آئی اس کا انجن آئل چینج کرتے ہیں اس کی ڈگی میں اس کا انجن آئے یہ دیکھیں یہ اس کا نیچے سے 3 4 3 اور یہ 4 آپ نے کھوڑنے یہ بوڑی آگے میں اس کو جب ہم اس کو ایسے اٹھائیں گے یہ نیچے اس کا انجن نکل آیا ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم اس کی ڈیپ سیس کو لائیول چیک کریں گے وائل کا لائیول کتنا ہے انجن کی کنڈیشن کیا ہے کیونکہ یہ فرس ٹائم آئی ہے ہمارے پاس اس کا انجن آئل لیول بلکل پورا ہے لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس چینج کرنے کی کنڈیشن میں آگیا آئیل ہم اسے چینج کرتے ہیں انجن آئل کا بولڈ ٹیپٹ کورا کا ڈککن کھول نہیں انجن آئل بولڈ لگا ہے انجن آئل بولڈ لگا ہے ہم اس کو کھول رہے ہیں انٹی کلوک وائز ہم نے اسے ٹائٹ کیا ہے لوج کیا ہے اس کے انجن آئل بولڈ کے ساتھ یہ جالی نکلی ہے اندر سے یہ ایک چھوٹا سا فلٹر لگاوا ہے جو نیچے بیٹھنے والے تمام کچھرے کو اپنے ساتھ اس کے ساتھ یہ چپک جاتا ہے یہ دیکھیں اپنے افتیاد سے اس کو کھول رہے ہیں ان دونوں کو آپ نے پانچ سے چھ منٹ کھلا رہے ہیں دن ہے تاکہ اچھی طرح تمام آئل اس کے اندر سے نکل جائے یہ دیکھیں ہم اس کے ائر فلٹر کو یہ اس کا ائر فلٹر ہے اس کو یہاں سے بائے نکالیں یہ دیکھیں آپ اس کے آئل فلٹر کے سامت آپ کو بلکل آئل نکل گیا اور ہم اس کو نیا آئل فلٹر فٹ کر رہے ہیں اب ہم اس کے بولٹ کو فلٹر کو واش کریں گے اچھی طرح اور پھر فٹ کریں گے ابھی آئل نکل رہا ہے لوگ اس کے اس کو کھول دیتے ہیں یہ اس کا گئر آئل کا بولٹ ہے آپ نے کبھی بھی دوکھا نہیں کھانا آپ نے اس طرف اس کے ڈرائیونگ سائٹ کی طرف یہ اس کا فلٹر لگا ہے اور اس کے ساتھ یہاں 24 نمبر کا بولٹ لگا ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ فلٹر ہے آپ نے اس کو ہمیشہ کھولنا ہے اور اس کو چینج کرنا ہے اس کے آئل کی بولٹ کو اچھی طرح ساف کرنا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر جو جنگ ہے ہمارا مطلب ہے اس کو نکالنا دیکھیں ہم نے اس کے جالی کو اچھی طرح کرسٹل کریئر بلکل آپ کو دونوں طرف سے نظر آ رہی ہے یہ اس کی جنون واشر ہے یہ ہم اس کے بولٹ میں اس کو واپس فٹ کر رہے ہیں سیدھا رکھ کے آپ نے سراغ کے اندر اس کو فٹ کرنا ہے یہ بلکل سیدھی اندر چل گئی سب سے پہلے آپ نے ہینڈ ٹائٹ کرنا ہے اس کو ہم انٹی کلاک وائز فیلٹر کو ٹائٹ کر رہے ہیں پرفیکٹ ہم نے اس کو ٹائٹ کر دیا ہے اس کے اوپر سے اپنا پانا ہوں کلاک وائز بولٹ کو ٹائٹ کرتے ہیں ہمیشہ یہ پرفیکٹ اس سے زیادہ آپ نے ٹائٹ نہیں کرنا ہے اس کے اندر 5w30 sn کیٹیگری کا انجن آئل اس کا انجن بلکل پرفیکٹ ہے اور یہ جیپنیز انجن ہے آپ اس کے اندر اگر ٹونٹی فیفٹی آئل ڈالیں گے تو یہ اس کی فیول اکانوی خراف کر سکتا ہے یہ مکمل خونی سنثیٹک کیٹیگری کا آئل ہے آئیں آپ اس میں اندر انجن آئل ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں ہم اس کے اندر انجن آئل ڈال رہے ہیں تین لیٹر انجن آئل ڈالیں گے اور لیول کو چیک کریں گے پھر ہم دیکھیں گے اس میں آپ کو بتائیں گے کتنی کونٹیٹل ہم نے تین لیٹر کا کین اس میں پورا ڈال دیا ہے ہم نے اس ڈالنے کے بعد اور ہم اس کو آپ کر کے دوبارہ چیک کریں گے کہ اس کے اندر کتنا انجن آئل ہمیں لیول شو کرتا ہے اور کتنا مکمل تین لیٹر ہے یا تین لیٹر سے زیادہ ہے یہ دیکھیں اس کا انجن آئل ہمیں یہاں تک شو ہو رہا ہے اب ہم اس کے اندر انجن آئل ڈال رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ اس کے اندر مکمل کتنا انجن آئل ڈالتا ہے اور اس کے پر ہم اس کے پر لکھ دیں گے ہم اور ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں ہم نے آدھا لیٹر آئل ڈالنے کے بعد چیک کیے لیول تو بڑا سا اس میں دو سو ایمل آئل ڈالے گا پھر اس کی انجن آئل کا لیول پورا ہو جائے گا بلکل پرفیکٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں ہم اس کے اندر دوستو ایمل انجن آئل ڈال دیا ہے چیک کریں گے یہ دیکھیں اس کا لیول بلکل پرفیکٹ فل کو ٹچ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے اس میں 3.7 لیٹر انجن آئل ڈالتا ہے دیکھیں اس کے ٹر پہ کورکر ڈککر کو بند کر دیں گے اس کے ایئر فیلٹر کو دوبارہ فٹ کر دیں گے بہت ایزی لی آپ نے ہر چیز کو فٹ کرنا ہے اس کا یہ فلٹر ابھی صاف تھا اس کو ہم نے صاف کر کے دوبارہ فٹ کر دیا ہے یہ پانی کل ہاں یہ اس کا کولنٹ ہے اس کا بھی پانی پورا ہے بلکل پرفیکٹ لیول پہ ہے اس کو ہم چینج نہیں کریں گے اس کا گیر آئل بھی ابھی بلکل پرفیکٹ لیول پہ ہے اور بلکل صاف ہے اس کو بھی ابھی ہم چینج نہیں کریں گے تکن کو فٹ کریں گے یہ دیکھیں آپ کو سامنے اس کی دو ہنجیز نظر آ رہی ہیں آپ نے اس کے اندر اس کو ڈال کے بلکل اب آپ اس کے ایجز کو دیکھیں یہ اس کے بولٹ ہے آپ نے اس کی کرتے ہیں اس کو فٹ کر دینا ہے اے دو اور یہ چوتھیں نمبر والا بول بھی ہم نے بند کر دیا ہے پرفیکٹ یہ شیلڈ آگئی اس کے انجن کے اوپر مکمل چینج ہو گیا یہ اس کا کیبن فیلٹر ہے یہ ایک ہنج دوسری یہ آپ نے اس کو نیچے اتار لینا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ اس کے ایسی کے فیلٹر کے کلمپ لگے ہوئے ہیں اسے پوش کرنا ہے اور یہ بہت زیادہ گندہ ہے ابھی اس میں کوئی ہیٹر کی ضرورت نہیں ہے اسی وجہ سے ہمیں اسے ریپلیس نہیں کر رہے ہیں انشاءاللہ جب گھرمی ہے تو اسے چینج کر دیں گے یہ واپس اس کی ہنج اس کو اوپر لگا دیں گے آپ نے واپس ساری چیزیں ویسے ہی فٹ کرنی ہے تاکہ کچھ کمر کو یہ باکس کھولیں اور بند کرنے میں آسانی رہیں یہ دیکھیں ویورز ہم نے مصبوشی آئی ساڑھے چھ سو سی سی کا انجن آئل چینج کرنے کا ائر فیلٹر آئل فیلٹر چینج کرنے کا آپ کو مکمل طریقہ گائٹ کی ہے یہ بہت ہی شاندار گار ہیں مصبوشی کی جیپنیز بہت شکریہ ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے بیل کا آئیکن دبانا نہ بولیں السلام علیکم ورحمت اللہ